ہیلو بائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام امدہ سیر پاکستانی بھائی کا سیریز اب لا رہے ہیں تو پاکستانی بھائی نے ویزٹ کیا ہے انڈیا اور فاسٹ امپریشن مطلب بھارت کے بینگلور کا جب ارپورٹ انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے کیا ارپریشن تھے اور سنر بینگلور کا ارپورٹ بڑا پیارہ ہے بھائی ہم نے بہت پہا رہا ہے ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کوئی لیکن ٹرمینل ون تھا دیکھا تھا ہم نے کوئی دو تین سال پہلے دیکھا تھا اسٹم شاہد ابھی چینج ہو گیا ہو دیکھتے سارا بھاگی باتے کریں گے بات پہو ریجل ویڈیو کا لیکن میں دیکھو رسکرپشن پہ دوستہ سلام نمستے سچیہ کار دوستو جیسا آپ نے میری لارچ وڈیو میں دیکھا تھا جی ہم بینگلور پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے بینگلور ایرپورٹ اور آپ کو سارا ویزت کرواتے ہیں اچھا جی میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وارٹر فال یا تھوڑی دھر کے لیے تو مجھے ایسا لگا ہے شاید میں کسی پارک میں یا فورس سیزر میں آگوں میں مجھن بھائی میں ائرپورٹ میں ہی تھا بہت ہی بڑی آگیا بلیب یہ ائرپورٹ ہے یہ تو کوئی سفاری ہو لگ رہا ہے سفاری پارک یہ دیکھیں کیا بھائی بھائی بھول بڑا ہے میسیب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنگل میں ہیں یہ دیکھیں اتنا گرین ائرپورٹ کیا ٹھیم دیوی ہے یہ آپ چیک کریں پوری روف انہوں نے لکڑی کی بنائی بھی ہے بیمبو ہوتی ہوا ہے بڑ بی آگے بیمبو ہوتی ہے جو چیپسٹ ہوتی ہے کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے اگر ہم نے دیکھا بھی ہونا ہم نے ایسا نہیں دیکھا بڑا ہے ایسا نہیں دیکھا بڑا ہے اور یہ سارا مین ترمینل کے اندر ہے ایسا نہیں کس آئیٹ پر بنائی بھائی یہی دیکھیں اور یہ بہت محصیر ہے مجھے نہیں پتہ اس میں آپ ایسے نظر آ رہے ہیں بٹ یہ جو ہیں یہ جو شنڈلیر لگے ہیں بیمبوز کے بہت محصیر ہیں اور یہ دیکھیں نہیں آپ کی وٹر فعل چکر ہے پورا ایک دریان سا بنی آیا ہے بھائی انہوں نے ائرپورٹ کے بیچ میں اور آگے تک بھی آئی آسوم یا جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے بھئی ہیٹس آف یہاں کی وائب اور ساؤنڈ اور پانی گرنے کی ساؤنڈ اور بھائی کیا ہی زبردست لگی نہیں آتا میں ہم ائرپورٹ میں آئی اچھا یہاں ہر چیز یہاں پہ نا ایک لکڑی کی بنی بھی دیکھیں کتنا بڑا یہ انہوں نے یہ لکڑی کا بنیاب ہے بیمبو کا بنیاب ہے اور جو بیمبو جہاں نہیں ہوتی وہاں انہوں نے لکڑیاں ہی ہوتی ہیں پورے ائرپورٹ پہ جگہ جگہ پینے کا ساف پانی اویلیمٹ ساف سکھنا پانی ہے پورے ائرپورٹ پہ تھرو آؤٹ چلنے والوں کے لیے فلیک ایسکلیٹر موجود گر ہال اتنا بڑا تھا کہ بھئی اگر ہزار لوگ بھی آ جاتے ہیں تو بیٹھنے والوں کی جگہ کی کمی نہیں تھا بھر بھر انہوں نے بہت پیارا ہے بھر بھر انہوں نے ہزار لوگ رہا جاتے ہیں بھر انہوں نے کم جا ہوگی یہ دیکھیں جی سٹنگ ایری یہ دیکھیں کیسا برایا ہے بھائی ہال کی جگہ بیمبو کے کیفیز بنائے ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں کمال ہے یا میں تو جتنی تعریف کروں کام ہے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاں لمبے لمبے باس وہ چھت ساری باس کی بھائی ہے کیا تھیم بھی ہے یا زبردست ہے بہت ہی گرین ہے یہ دیکھیں اور ریال انہوں نے درخت لگائے ہوئے اندر ائرپورٹ کے اندر اور یہ بہت میسیو ائرپورٹ ہے یاں لوگ دیکھیں آپ کیسی آ رہی ہے تو بھائی ائرپورٹ پہ ہمیں بینگلور کی سب سے فیمس سویٹس آنند سویٹس کا بھی ایک سٹال مل گیا ایک شاپ مل گیا کیا بات یہ بینگلور کی سب سے شاپ مل گیا آنند سویٹس تو بھائی ہم نے یہاں کی سب سے فیمس برفی ٹرائے کی ہوئے ہوئے یہ بہت ہی مزیدار تھی کیا بات ہے بھائی کافی بین کے شیکس اور ڈیفینیٹلی ٹرائے کر نہیں بانتے ہیں بھائی کافی بین کے شیکس اور ڈیفینیٹلی ٹرائے کر نہیں بانتے ہیں پی اپنید انت جی لے بیروف یہ خامن 무슨 شکرا محی حافت بھائی جب یہاں پہ باتھروم اور ٹوائلٹس وزیٹ کیے تو سرپرائزنگ لي آر بہتک ہی تھی وہ اوپر دیکھیں ریسکورئنٹس بنے میں اگر آپ نے جانا ہے ادھر وہ جو بہت ڈیفرنٹس ہیں تو اگر آپ کو کچھ گھنٹے ائرپورٹ پر گزارنے ہو اس کا انتظام کیا ہوا ہے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں خوابہ شوابہ بھی چل سکتا ہے یہ کتنی خوبصورت والپرنٹنگ کیلئے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ اسی ائرپورٹ پر دیکھا تھا اور بھی شاید ہوں اصلی پودے لگائے میں ائرپورٹ کے اندر ہیں اور وہ اوپر دیکھیں آپ کیا بات ہے اور لائٹس دیکھیں زمین میں لگیں گے کیا بات ہے یہ نہیں اتنا خوبصورت لگا ہمیں تین چٹ کا آگے وہ سکیورٹی چکین آرہا ہے تو پھر آگے جا کے آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ ایک کنیڈین ٹیم ہورٹن بہت بڑا ہے اس کا ایتنا رشنی ہے لیکن برنگ دوری اپورٹ میں یہ اپنے دومیسٹک ہے یہ ایتنا خوبصورت انہوں نے وال پینٹنگ کی ہی ہے مقلچر شو کیا ہوا ہے اور وہ برینڈز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ کچن بار یہ دیکھیں اور یہ بیمبوز کو جتنا بھی دیکھو دل نہیں بھرتا بھئی یہ ڈیفرنٹ برینڈز ہیں اور بیچ بیچ میں ایک دم گرینری آ جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹکنالوجی کا بہت ہی مارڈن انفرسٹرکچر کا ساتھ ساتھ ایک اور سا جو ایک گرین ٹائپ نہیں گاؤں میں جو ساؤتھ ہنڈیا کی سپیشلی ہاں ساؤتھ ہنڈیا میں یہ ان کے جو گاؤں ہیں جو در بیمبو سے گھر بنتے ہیں اس کی ایک تچ دیا وہاں امیزنگ بیوٹیفو چلی ٹکنالوجی ممیزنگ بیوٹیفو ایسی ایک یادوی ویڈو میں صنعت بولوں ایرپورٹ ہوں ہے تکویس کیسی آپ کو سیریسلی بتاؤں اسلامباد کا اس ایریا سب سے بڑا ہمارا ایرپورٹ ہے میں آپ کو پرامسلی بتاؤں گا جو ایک ہزار بندوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے ایک ہزار بندوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اتر مشکل سے دو سو بندہ بیٹھ سکتا دوستوں بھی نہیں زمینوں پہ بینٹ ہوتے ہیں مجھ کسے لوگ زمینوں پہ بینٹ ہوتے ہیں بینچ ان لوگوں نے نہیں لگایا انہوں نے بینچ ایسے نہیں لگایا کہ وہ اندر ہے جو بینٹ میں دوسرے ائرپورٹہ کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے میں پسکے بات کھا رہا ہوں مجھے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایک کینٹین دو کے علاوہ ادھر دوٹین کینٹین ہیں فلور پہ وہ بھی ادھر پورے مال کھولے ہیں اور بھائی ٹیم چیک کرو بھائی ایسے لگتا ہے کسی آپ رین فورسٹ میں آگئے ہوگے نیچر ہی نیچر کھلی ہوا سانس لوگ یہاں پہ در صحیح بات ہے اور کتنے کھول لگتا ہے بندہ آئے نہ کوئی بندہ کہے نہ کہ تین گھنٹے فلائی لیٹ ہے سچ میں میں بہت سے بتا رہا ہوں آپ بہر نہیں ہوگے ایک بندہ ادھر ایک میٹ کے لیے آپ بہر نہیں ہوگے یہ ایسی جگہ صحیح بات پھر وہ بیمبو سے بہت ہے وہ پھر ایک گریری سے بنائی ہوئی جس میں گریری وہ ساری ہے وہ کھاں پی رہا ہے بیمبو انہیں ٹائچ بہت ہے وہ بہت کمائی ہے کھل ایک مطلب اس کو رین فورسٹ کی تیم میں بنایا گیا اور سب سے یونیک بھارت کا یہ ایئرپورٹ ہے کھانے پینے کی چیزیں باقی ایئرپورٹ ہے بھارت کے الگ الگ دیکھنوں میں آنکھیں چکچون ان کو بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے کھانے پی کھانے کی چیزیں آپ کو ادھر الگ سے مل جاتی ہیں مطلب آپ بھار نہیں ہو سکتے اور اتنے خوبصورت ایرپورٹ ہم نے زندگی بھی دیکھئے سچ میں سنگاپور میں بھی ایک ہے اس طرح یہ ہے مطلب یہ رین فورسٹ کی تیم میں وہی چیز ادھر بھی ہے واہ یار کمال ہے آپ کے گئش کیا کہہ رہے ہیں اپنے رہے ہیں مطلب آپ کے گئش کیا اپنے رہے ہیں